انہوں نے ساری وہی باتیں کی ہیں جو یہاں ہوتی ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں رشیہ کی کلم آف جو انڈسٹریز یا کلم آف جو کمپنی ہے جو آرڈی 33 تربو فین جیٹ انجن بناتی ہے انہوں نے ایم او یو فین کے ایچ ایل کے ساتھ اور ٹیکنالوجی ٹرانسر کی اب یہ انجنز انڈیا میں بنیں گے ایک ہوں بات سنو کچھ نہیں ہونا ہمانا اور جو ہونا ہے وہ میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا یاد رکھنا جب پاکستان محرز وجود ہیں کڑوے اور سخت فیصلے اسی وقت شروع ہو جانے چاہیے تھے صاحب فورن آفس کیا کرے ہم چینیز بلوک سے نکل جائیں باہر یا کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے ہم نے تو اتنے یہ دو سو پچاس میلین کے لوگ ہیں کیا کریں ویسٹرن بلوک ہمیں لیفٹ نہیں کراتا چائنا کو بھی چھوڑ دیں تو ہم کہاں جائیں آپ کو کیا لگتا ہے اس پر چالی سال پہلے جب یہی لوگ جو بکڑوے فیصلے سخت فیصلے بغیرہ بغیرہ کا برد کر رہے ہیں یہ آئے تو پھر ما شاء اللہ ایک سے دو سال میں کلمہ آف انڈسٹریز اپنا یہ انجن رشیا میں بنانا بند کر دے گی اس کے بعد دنیا میں جس کو بھی یہ انجن چاہیے یا اس انجن کے سپیر پارٹس چاہیے اس کو انڈیا سے مانگنے پڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں اگر پاکستان جی ایس سیونٹیم کی پروڈکشن کرتا ہے انجن ایس سی ٹھٹی ون ہے وہ بھی یہ انجن یوف کرتا ہے پیوٹین اور چینے خاموش رہیں گے سب سے پہلے فون کس کو آیا اس ملک میں نظام کو تیزاب سے غسل دو چائنا کے پاس سے لے گیا ہمارے پاس چوئیس ہی کیا ہے بریس صاحب اگر ہمیں امریکہ نے تعلقات ڈاؤنگریڈ کر دیا ہیں ویسٹ پوچھے گا نہیں تو ہم چائنے جائیں گے ہم نے کہا جانا ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت نیز میں چین اور پاکستان کو روس کا سب سے بڑا جھٹکا چین اور پاکستان کے خرطناک لڑاکو ایمان تھا جسے بھارتی وائیو سینہ کو ہرانے کا سپنا دیکھ رہا تھا جس کا نام جی ایف سیونٹی ہے جی ایف سیونٹی کی آج بھارت نے ایسی حالت کر دی ہے کہ انہیں اب اس پروجیکٹ سے ہاتھ پیچھے کچھنا پڑے گا دراصل جی ایف سیونٹی لڑاکو ایمان اسے چین بناتا ہے اور اسیمبل پاکستان میں ہوتا ہے یعنی چین بنانے کے بعد الگ الگ حصے میں پاکستان بھیجتا ہے اور وہاں پہ اس کو جوڑا جاتا ہے اور جو اس کا انجین ہے جس کا نام آرڈی تھرٹی تھری ہے وہ یہ روس سے خرید دیتے ہیں اور پھر اپنے جی ایف سیونٹی لڑاکو ایمان میں لگاتے ہیں کیونکہ چین اور پاکستان کے پاس لڑاکو ایمان کا انجین بنانے کی ٹیکنالوجی اور کیپیبلٹی دونوں نہیں ہے اسی لیے آرڈی تھرٹی تھری انجین چین اور پاکستان کے لئے بہت ہی ضروری ہے چین اور پاکستان کو سن کے بہت بڑا جھٹکہ لگا کہ آرڈی تھرٹی تھری انجین اب بھارت میں منفیکچر ہوگا آرڈی تھرٹی تھری کا منفیکشن کرنے کا جو کنٹریکٹ ہے وہ بھارتی کمپنی ایچ ایل کو مل گیا ہے آرڈی تھرٹی تھری انجین اب رشیہ میں نہیں بھارت میں منفیکچر ہوگا وہ فائٹر جیٹ انڈین فائٹر جیٹ کا انجین بنانا رہا ہے آرڈی تھرٹی تھری اس کے اوپڑا کی کیا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انتے بھارا ٹرین کے اوپڑا کام کر رہا ہے اپنی ایڈکیشن کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے مانتھا بھر میڈ ان پا انڈیا اور میڈ انڈیا پر کام کر رہا ہے اس کے اوپڑا کی کیا رہا ہے لیکن آج بھی سے چوبیس گھنٹے پہلے رشیہ کی کلم آف جو انڈوسٹریز یا کلم آف جو کمپنی کے ساتھ اور تیکنالوجی ٹرانسر کی اب یہ انجنز انڈیا میں بنیں گے اور آنے والے وقت میں یہ انجنز رشیا میں بننا بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انجن جو ہیں یہ مک ٹوئنٹی نائن مک ٹھرٹی ٹھرٹی فائز چائنہ کے شنجنگ ایف سی تھرٹی ون اور پاکستان ائر فورس کے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر میں بھی یہی انجن لگتے ہیں جہاز کوئی بھی بنا سکتا ہے انجن کوئی نہیں بنا سکتا ہے انجن مین کمپوننٹ ہے فائٹر جیٹ بنانے کو تو میں بنا لوں گا پر میں انجن شاید اگلے پچے سال بھی شاید نہ بنا پا ہوں ٹھیک ہے انجن اتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بے کل ایسے ہی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو انڈیا کے اندر چیزیں جو کہ ہمیں ایمپورٹنٹ یا ویلیویبل لگتی ہیں جس میں سے ایک چیز کا ڈسکس ہم اندر کر سکتے ہیں کہ وائی انڈیا is most important انڈیا اوشن جو ہے وہ انڈیا کے لیے کیوں اتنا اپورٹنٹ ہے کیا وجہات ہیں جو کہ انڈیا کے لیے اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے نہیں اس کے اوپا تو ایک پورا ڈیٹیل پروگرام ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو بڑا شورٹ میں مجھے ایکسپلین کرنا ہو تو اس کو میں اس طریقے سے کروں گا کہ تو سٹیبلش تو بکم ان سٹیبلشٹ سوپر پاور آپ کے پاس کم سے کم دو اوشنز کے اوپر پورا کنٹرول ہونا چاہیے امریکہ کے پاس پیسیفک اور ایٹلانٹک اوشنز کے اوپر کنٹرول ہے ٹھیک ہے آپ کا اسی طریقے سے رشیا کے دیکھ لیں تو وہ آپ کا ایٹلانٹک اور آپ کا آرٹک آرٹک اس کے بعد ہنڈری پرسنٹ ہے ایٹلانٹک میں اس کی بہت ساری مومنٹس ہیں اور سیمیلرلی اگر آپ چائنہ کو دیکھیں تو چائنہ تیتر اور بطیر والا سے حساب کتاب ہے وہ پیسیفک میں بھی ہے وہ انڈین میں بھی ہے پر ساؤت چائنہ سی جو اس کا ایمیڈیٹ جو ہے ادھر اس کا ہنڈری پرسنٹ کنٹرول نہیں ہے کیونکہ ساؤت چائنہ سی کے اندر بہت شارے امریکن بیسز ہیں اور فرنچ نیوی ہو گئی آپ کی جرمن نیوی ہو گئی بریٹش نیوی وہ بھی ساؤت چائنہ سی میں جاتی رہتی آتی رہتی اب تو انڈین نیوی نے بھی آنا جانا شروع کر دیا تو انڈین اوشن آپ کا جو پہلا ہوتا ہے پہلا پڑا ہو ہے جائفہ ہی انڈیا ایک سٹیبلش آثورٹی دیکھو انڈین اوشن بلانگس ٹو انڈیا نام ہی انڈین اوشن ہے اگر انڈین اوشن میں سب سے زیادہ لسننگ پورٹس ہو گئے ملٹری ایکسس ہو گئیں آپ کی نیوی کے بیسس ہو گئے اگر اوورال پوری دنیا سے کمپیئر کیے جائیں چائنہ ہے فرانس ہے امریکہ ہے تو انڈین اوشن میں انڈیا کا سب سے زیادہ قبضہ ہے ٹھیک ہے فیزیکل انفرسٹکچر اور ایکسس کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے اب سٹیبلش کروانا ہے موڈرن ورلڈ میں آپ سٹیبلش کرواتے ہو آپ کے ایک اوشن پہ اگر آپ کی اونرشپ آ جاتی کنٹرول آ جاتا ہے چاہیے ضروری تھوڑی نا دوسرا اوشن ہو بہت سارے سیز بھی تو ہو سکتے ہیں ریڈ سی ہو سکتا ہے میڈیٹیرین سی ہو سکتا ہے عریبین سی ہو سکتا ہے آپ کا اس کے بعد آپ کے جو یہ پورا جو سٹریٹ ہے آپ کا ہورموس ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پھر انڈین اوشن میں دنیا کے سات چوک پوائنٹس ہیں سات چوک پوائنٹس میں سے چار امپورٹنڈ جو چوک پوائنٹس ہیں وہ آپ کے انڈین اوشن میں جو انڈین نیوی کے کنٹرول میں لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم چائنہ کے پاس سے لے گیا ہمارے پاس چوئیس ہی کیا ہے بریسہ اگر ہمیں امریکہ نے تعلقات ڈاؤنگریڈ کر دیا ہے ویسٹ پوچھے گا نہیں تو ہم چائنے جائیں گے ہم نے کہا جانا ہے ہمیں اسلا بھی چاہیے ہمیں پیسہ بھی چاہیے انفرسٹرکچر کے لیے ہمیں کرزے بھی چاہیے تو ہمیں تو وہ آج کل تو یہ بڑی باتیں ہوئی ہیں یہاں گلی محلے سڑکوں میں وہ کہہ رہے ہیں بھئی ویسٹ نے تو آپ کو کترے کترہ دے رہے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام کیا ہے کہ یہ کبھی اٹھنا سکے یہ ایک باتیں لوگ کرتے ہیں گو کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف تو آپ کی ہیلپ کرنے آیا ہے آپ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کی نہیں کرنا چاہتے ہیں سب فورن آفس کیا کرے ہم چائنیز بلوک سے نکل جائیں باہر یا کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے ہم نے تو اتنے یہ دو سو پچاس ملین کے لوگ ہیں کیا کریں ویسٹرن بلوک ہمیں لیفٹ نہیں کراتا چائنہ کو بھی چھوڑ دیں تو ہم کہاں جائیں آپ کو کیا لگتا ہے اس میں نہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اتنا ایمرجنسی پیسہ کیوں چاہیے یہ سوال آپ دیکھیں دنیا کے ہر ملک کو پیسہ چاہیے that includes United State of America اور چائنہ پیسے ان کو بھی چاہیے پیسہ جو ہے وہ بل گیٹ کو بھی چاہیے اور پیسہ اس آدمی کو بھی چاہیے جو آپ کی کسی گلی مالے میں بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے پیسہ کے چانے کا سوال نہیں سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ لے کے اب کرتے کیا ہیں کرزے دیتے ہیں یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ پیسہ لے کے تو آپ اپنی جو جنگ باز رکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ تو یہ پھر سائیکل ہو گیا کہ ہم نے کسی پڑوسی سے تعلقات بہتر کرنے نہیں تو اس کے لیے ہمارا ایک لائف سٹائل بن گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے